اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویلاؤج سفالہ میں ہوں کامران خان کافی زیادہ لوگ میں نے دو ویڈیوز اپلوڈ کی تھی اور میں ان لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کافی زیادہ لوگ کمنٹ کر رہے تھی کہ جھوٹ بول رہا ہے چینیز کمپنی میں کام کر رہا تھا سکیمنگ کر رہا تھا تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپنی کا نام بتاؤں گا کمپنی کا کام بتاؤں گا اور پچھلے مہینے ڈیٹ دو سے کمپنی کے ساتھ کیا کچھ معاملات چل رہے تھے سی آئی ڈی کے یا پولیس کے یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ لوگوں سے میری ایک گزارش ہے کہ میرے یہ جو چینل ہے اس میں میں نے صرف انفرمیشن دینے کی کوشش کی تھی کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے اب ساری بات ہے آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہوگا لیکن میرے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے وہ ساری چیزیں اگر میں آپ کو بتاؤں دوں تو شاید آپ لوگ یقین بھی نہ کر رہے ہیں یقین تو ابھی بھی آپ لوگی نہیں کر رہے ہیں لیکن میرے پاس ان چیزوں کے ثبوت بھی ہیں وہ بھی میں کسی دن ویڈیو بناوں گا لیکن میری گزارش یہ ہے کہ میرے یہ جو چینل ہے یہ میں ٹریولنگ کے لیے یوز کرتا ہوں جیسے دبائی میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ جیدر جیدر میں جاتا تھا ویڈیوز بناتا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا تھا جو بھی کوئی لوکیشن پہ جاتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا تھا میرا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی دلازاری کروں میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی اچھے ادارے کے خلاف منفی پروپگنڈا کروں لیکن یہ بات واضح ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ سچ ہے میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں آج میں پوری چیزیں بتاؤں گا کہ کیا ہوا کیسے ہوا اچھا یہ کیمرہ جو ہل رہا ہے میں چونکہ کشمیر سکردو کو ڈرپ پہ ہوں تو سکردو میں نے یہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں کہ میں اسلامباد سے سکردو بائی روڈ بائک پہ جاؤں گا پھر کچھ لوگوں نے ویڈیوز دیکھ کہ مجھے یہ بھی کمنٹ کیا کہ اس کیمرہ تھا دبائی میں گاڑی تھی تو پاکستان میں بائک پہ آ گیا تو میں آپ کو بتاتا ہے چونکہ پاکستان جب میں دبائی جا رہا تھا دبائی جانے سے پہلے بھی میرے پاس اچھی خاصی گاڑیاں تھی گاڑی نہیں تھے اور ہاں دبائی میں میں نے جا کے زیرو سے سٹارٹ لیا اور الحمدللہ کافی کچھ کیا اور کچھ پیسے کمائے گاڑی لی لائسنس لیا اللہ نے سب کو جلدی دیا جلدی لیا تو اس بندی کے لیے یہ جواب ہے باقی کچھ لوگوں نے کہا کہ سکیمرز تھے یہ چینیز کمپنی میں کام کرتے تھے آجمان میں تو ایسا کوئی سین نہیں ہے ہم چینیز کمپنی میں کام بلکل بھی نہیں کرتا تھا میں آج میں بتا دیتا ہوں ابھی آپ گوگل پر سرچ کریں دو الابیاد ڈی آئی پی ارنکو 3 میں کمپنی تھی آئی ٹی لائسنس تھا کمپنی کا اور میں وہاں پہ کیا کرتا تھا ایس آئی ویڈیو پروڈکشن سپیشلیسٹ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ سپیشلیسٹ وہاں پہ کام کر رہا تھا تو ہوتا یہ تھا کہ جو گیمز بنتی تھی جو گیمز وہ لوگ ایڈوٹائز کرتے تھے ان کے لیے میں پروموز بناتا تھا ویڈیوز بناتا تھا اور اس کے علاوہ پارٹ ٹائم جو میں کرتا تھا وہ میں اپنا فریلانس فوٹوگرافی ویڈیو گرافی کسی کا پرومو بنانا ہے کسی کا ایڈ بنانا ہے تو یہ چیزیں میں کر رہا تھا اچھا آپ گوگل پر سرچ کریں یہ کمپنی کہ یہ کمپنی کیا کرتی تھی اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور میرے گلے میں پکچرز ویڈیوز ویلاغز میں میرے گلے میں کارڈ شارڈ بھی تھا اور میرے پاس گاڑی الحمدللہ ایک بندے نے اور نے کمنٹ کیا تھا کہ ایک سال میں سنتیس ہزار دیرم کے کیمرے گیارہ ہزار پانچ سو دیرم کیش اور گاڑی یہ تم نے کیسے کمائے ایک سال میں ضرور کوئی سکیمینگ کی ہوگی تو بھائی جان میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا پاکستان سے پندرہ سال کا ایکسپیرینس تھا ویڈیو پروڈکشن ویڈیو پروڈیسر تھا میں اور ڈیجیٹل مارکیٹر تھا تو پندرہ سال کے ایکسپیرینس والا پندرہ اگر دبائی میں جاتا ہے تو میری بھی ایک ضد تھی آپ میرے پہلے والی ویلاغز دیکھ سکتے ہیں جب میں جابلس تھا تو مجھے بھی آفرز ہو رہی تھی چھ ہزار کی ہو رہی تھی سات ہزار کی ہو رہی تھی میں نہیں کر رہا تھا میری ضد تھی کہ میں دس ہزار درم سے کم نوکری نہیں کروں گا کیونکہ میرا ایکسپیرینس اور مجھے خود پر بروسہ تھا تو پھر دو تین مہینے بعد مجھے نوکری ملی نوکری ملی اور الحمدللہ دس ہزار درم کی ملی جس میں رہائش اور انہوں نے کی تھی خانہ پینے اپنا ہو رہا تھا دبائی جان آپ کے لیے یہ جواب ہے اور باقی دبائی پولیس تی ایڈی کمپنی کے معاملات کیا تھے سی ایڈی کے ساتھ کوئی مہینہ ڈیٹ پہلے انہوں نے کمپنی کے مالک کو گرفتار کیا تھا دبائی سے اور کچھ کمپنی کے لوگوں کو گرفتار کیا تھا جو کہ نشے میں تھے یا ٹرگز کیا ہوا تھا انہوں نے تو گرفتار کر کے ان کو ڈیپورٹ کر دیا تھا اور میرے خیال ہے کچھ کیش بھی ان کے پاس تھا کچھ نہیں زیادہ کیش ان کے پاس تھا تو ہمیں نہیں پتا چلا لیکن بارحال کمپنی کے جو وکیل یا لوکل جو عربی ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے دو عربی یا شاید تین عربی ہماری کمپنی میں کام کر رہے تھے تو وہ بھی اس کیس کو پرسوف کرتے چلے گئے لیکن ڈیمانڈ تھی سی ایڈی کی طرف سے بھائی جان سی ایڈی کی طرف سے کتنی ڈیمانڈ تھی وہ آٹھ لاکھ درم کی ڈیمانڈ تھی سی ایڈی کی طرف سے تو بقول ہمارے وقالہ کے بقول ہمارے وقالہ کے میں اس میں مجھوڑ بولوں گا کہ میرے سامنے بات ہوئی میرے سامنے بھی نہیں ہوئی بات تو آٹھ لاکھ درم کی ڈیمانڈ ہوئی لیکن وہ نہیں ہوئے بارحال ان لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیا پھر ہفتے ڈیٹ بعد ان کے ڈیپورٹ ہونے کے ہفتے ڈیٹ بعد پھر کمپنی کے لائسنس رینیول کے لیے مسئلے دربیش ہوئے لوگ گئے کمپنی کے مسئلہ مطلب لائسنس رینیول کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن لوگ رینیول نہیں ہو رہا ایک دفعہ ریجیکٹ ہوا پھر انہوں نے کوئی چیزیں رکھ دی کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے پھر خود سی ای ڈی والے یا میرے خیال ہے وہ جو مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سا ڈیپارٹمنٹ ہے جو کمپنیز ڈور کرتا ہے ان کے فائلیں چیک کرتا ہے ورکرز کی فائلیں چیک کرتا ہے ساری چیزیں چیک کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں چیک کر رہے ہیں وہ آفیس آئے ایچ آر کے لوگوں سے ملاقات کی تو برحال لائسنس پیر بھی دنی نہیں ہوا تو پھر کمپنی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کمپنی جو ہے وہ سٹاف کو فلپین شفٹ کریں گے برحال کمپنی ٹرانزیشن میں تھی کچھ میرے خیال ہے کافی لوگ شفٹ ہو گئے تھے اور کافی رہ گئے تھے دو سو سے کچھ لوگ رہ گئے تھے اب بات یہ تھی کہ سوری شور ادھر ادھر آ رہا ہے ہوا چل رہی ہے اس کے لیے معذرت خواہ اچھا شفٹ کافی کمپنی ہو گئی تھی کافی رہ گئی تھی تو پیچ میں یہ والا معاملہ ہے سی اے ڈی آئی کتے پورے فورسز لے کے آئی گن ساری چیزیں لے کے آئی ہمیں اس سنڈے کا دن تھا تو ہم جہاں کمپنی نے رہائش دی تھی دبائی ساؤت میں دمان ون میں آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں جو 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 جگہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کمپنی کیا تھی کیا کر رہی تھی ٹھیک ہے میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے آپ سے باتیں مت بناو کہ اجمان میں کام کر رہے تھے اس چائنیز کمپنی میں کام کر رہے تھے سکیمنگ کر رہے تھے سکیمنگ بالکل بھی نہیں تھی اتنے ہم بھی یار اکل والے ہیں ذہن رکھتے ہیں سکیمنگ بالکل بھی نہیں تھی تو آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں میں نے اپنا رول بھی بتا رہیا کہ میں کیا کرتا تھا اور کتنی سیلری لیتا تھا یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں خیر سی ای ڈی آئی انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا گرفتار کرتے وقت وہ ہمیں یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ سسپیکٹڈ لوگ چاہیے ہیں تین سے چار تین سے چار سسپیکٹڈ لوگ چاہیے ہیں آپ لوگوں کو ہم انویسٹیگیشن کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور انویسٹیگیشن کے بعد آپ کو چھوڑ دیں گے اچھا اب انویسٹیگیشن کے لیے آپ لے کے جا رہے ہیں اتنے سارے لوگوں کو یا مجھے بھی کم از کم کچھ پوچھ تو لیں کچھ پوچھ بھی نہیں رہے اور پھر Lotus دن جیل میں رکھنے کے بعد چوبیس دن جیل میں رکھنے کے بعد آپ فوراں ڈیپورٹ سنٹر لے کے جاتے ہیں اور ڈیپورٹ کرتے ہیں کسی نے اس دوران ایک لفظ بھی نہیں پوچھا ان سب بندوں سے چتنے بھی انہوں نے گرفتار کیے تھے اور میں آپ کو اور بھی بات بتاتا چلوں جو لوگ کہتے ہیں کہ یار سی ای ڈی ایسے بندوں کو نہیں اٹھاتی کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوتا میں اللہ کو حاضر و ناظر رکھے کہتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی جیل میں تھے جو کہتے ہیں کہ یار ہم تو مسجد میں نماز پڑھنے نکلے اور ہم سی ای ڈی نے اٹھا لیا ٹھیک ہے یہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے یہ بات کر رہا ہوں کہ مسجد سے نماز پڑھنے کے لئے نکلے اور اٹھا دیا اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ایک لیموزین والا بندہ پتہ نہیں ادھر آیا کہہ رہا تھا کہ میں آیا ہوں تو مجھے سی ای ڈی نے پکڑ لیا گاڑی ادھر کھڑی کر دیا کیا والا وہ تجھکستان کا تھا وہ بندہ اور باقی اور بھی بہت ساری چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میری کمپنی میں نے آپ کو بتا دی لوکیشن بتا دی جا کے پوچھ لیں وہ چائنیز تھی سکیمنگ کی تھی کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے میں نے آپ کو ساری چیزیں بالکل کلیر کٹ بتا دی آپ جا کے پوچھ لیں اور پھر کمنٹ میں مجھے سکیمر کہیں مجھے چھوٹا کہیں اور جو کل کے بچے ہیں وہ مجھے اس طرح جواب نہ دیں ٹھیک ہے میں عمر سے شکل سے تھوڑا کم عمر لگتا ہوں لیکن الحمدللہ میرا اپنی فیلڈ میں پندرہ سولہ سال کا تجربہ ہے اور میرے پاس اگر پیسے ایک سال میں اتنے زیادہ آئے تو وہ میری اپنی فیلڈ کی وجہ سے آئے ٹھیک ہے اور سکیمر جو ہوتے ہیں ایک بندہ بھی میں نے ویڈیو کیوں اپلوڈ کی کہ کوئی بھی بندہ یہ ثابت کر دے کہ میں نے اس کے پیسے کھائیں کوئی بھی بندہ یہ ثابت کر دے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں جرم دوں گا ٹھیک ہے اور دبائی سی ای ڈی کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا لیکن گزارش یہ ہے کہ میرے اس چینل میں یہ چیزیں میں نہیں اپلوڈ کرتا ٹریبلنگ اپلوڈ کرتا ہوں اب جیسے میں سکردو جا رہا ہوں راستہ بند ہے سکردو کا تو میں ٹہہ رہا ہوں دو تین دن ہو گئے راستہ بند ہے پل گر گیا ہے تو میں ویٹ کر رہا ہوں کہ جیسے ہی راستہ کھولے تو میں سکردو نکل جاؤں ناران کا غان کچھ اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو براہ مہربانی میرے اس چینل کو صرف اس لیے سبسکرائب مت کرو یار کہ یہ چیزیں میں اپلوڈ کر رہا ہوں دبائی پولیس اور یہ سی ای ڈی سی ای ڈی سی ایل میں پورا کردار آپ کو بتاؤں گا آٹھ ملین والا ایک کردار میں نے بتایا سی ای ڈی کہ وہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کمپنی سے اور اب مزید اگلی ویڈیو میں ایک دفعہ آخری ویڈیو میں بناوں گا جس میں میں پوری سی ای ڈی کا کردار اور پوری ان کی کرپشن یار خدا کا خوف کرو یار پورا دبائی بلیک منی سے بڑا ہوا ہے اور آپ لوگ جو ہے نا مجھے کہہ رہے ہو سی ای ڈی اور دبائی چلو برحال اگر آپ اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں کوئی بات نہیں آپ دل کو تسلی دیں لیکن میرے ساتھ یہ ہوا ہے میں نے آنسلی یہ بتا دی ہے ہاں ریزن ہم بھی پوچھ رہے تھے ابھی تک نہیں بتائی ڈیپوٹیشن کے وقت بھی پوچھا تب بھی نہیں بتائی دوسرا یہ کہ اتنے بدتمیز اور بدتہزیب تھے کچھ بزرگ تھے جو کہ انگوٹہ لگا رہے تھے ان لوگوں کو بھی وہ گالم گلوچ سے وہ کر رہے تھے کیونکہ وہ بزرگ کو کیا پتا انگوٹی کون سی لگانی ہے تو وہ گالیاں دے کر اسے کہتے ہیں تو یہ ہیں ولی انگوٹی لگاؤ تو یہ آپ کی دبائی یہ ڈیپورٹ سنٹر میں تھا ڈیپورٹ سنٹر میں جو اہلکار ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں پولیس ہے یا کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا آپ خود ہی اندازہ لگائیں لیکن ہاں پولیس کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن رہا وہ جیل میں رہا عویر جیل میں وہ صرف ہمیں یہی بتاتے رہتے تھے بھئی آپ لوگ ہمارے گیسٹ ہو سی اے ڈی نے ہمیں کہا ہے کہ یہ گیسٹ ہیں ان کو رکھیں ان کا خیال رکھیں بس تو پولیس یعنی شرطہ جسی کہتے ہیں انہوں نے ہمیں کوئی تنگ ونگ نہیں کیا نہ کچھ پوچھا ان پیچاروں کو خود بھی نہیں بتا ٹھیک ہے مین بات جو تھی وہ سی اے ڈی کی تھی اور مجھے نہیں پتا سی اے ڈی کون سی دپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے اور ہاں دبائی میں رہنے والوں کے لیے خوشیار رہو یار کوشش کرو ادھر ادھر بجاہ نہ نکلو بہت سارے بجاہ بے گناہ لوگ ایک بندہ کہہ رہا تھا وہ ڈیلیوری بواہدہ شاید وہ کہہ رہا تھا کہ میں ہوتل پر چائے بھی نہیں کیا ہوں مجھے انہوں نے اٹھا لیا ہے آئی ڈی بھی ہے ویزا بھی ہے آئی ڈی ہے ویزا ہے آئی ڈی بھیزے ویزے والے اچھا چلو ہم سکیمر سے ہی ان بچاروں کا کیا کسی ہے کیوں اٹھایا ان کو کونڈی بورٹ کیا ان کو اور بندہ چھ گھنٹے دوست کا انتظار کرتے باہر آیا ہے یونیون میٹر سیوشن پہ ائرپورٹ سے یونیون میٹر سیوشن پہ اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہے وزٹ ویزے کے اس کو بھی اٹھا گی ڈی پورٹ مارا کیا کسی ہے یار خدا خوفی کرو یار اجازت دیں خوش رہیں آباد رہیں جتنی بھی لوگ آپ لوگ کے جو بھی question ہے سوال میں جواب دوں گا رہے گا نبی کشمیر وہ سکرد ہو ایچائی بھی کبھی signal drop ہوتے ہیں تو بڑی مشکل سی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اجازت دیں اللہ حافظ